اسلام علیکم دوستو میں اساد آوان سٹینڈر فارم اسلامباد سے ہمارے پاس فارم پر میرے پاس جب ہیچنگ ایکس ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ہنڈے ہیں جو ان میں سراخ ہو جاتے ہیں یا ان کی جو شیل ہے وہ گریک ہو جاتا ہے اور ان انڈوں سے چوزیں نکالنا مناسب نہیں ہیں اور بعض اوقات وہ کھانے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتے ایسے انڈوں کو کیا استعمال کیا جا سکتے ہیں ایسے انڈے بہت اچھا پروٹین اور انرجی کا سورس ہے چوزوں کے لیے ایسے انڈوں کا یوز کیسے کیا جائے بہت سمپل ہے آپ یہ نونسٹک پرائی پین میں ملیں میں تھوڑا سا پھنگ آئیز اور اس نے انڈوں کو یہ فرائی کر لیا دیکھیں کہ میں نے چند ایسے انڈے پڑے ہوئے تھی فرائی کر لیا اور جب یہ فرائی ہو جائیں تو ان کو آپ تھوڑا سا مسل کے چھوٹے سائز کر لیں اور کسی چھوٹے پیسے سنا دیں یہ دوستو میں نے انڈوں کو ٹھوڑا سا مسل کے ہاتھ سے باری کر لیا ہے یہ آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس کوئی ایک ماہ کی ایج کے چکس ہیں اور یہ جلاب یہ آپ کے چکے گا یہ چوزے کتے اچھے طریقے سے کھا رہے ہیں یہ چوزوں کے لیے بہت اچھا پروٹین اور انرجی کا سورت ہے اچھا یہ بہت چھوٹے چھوزوں کو نہ ڈالیے گا کیونکہ وہ تکڑے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کو کھا نہیں سکیں گے یا ان کو اگر ڈالنا بھی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو قدو کش کے ذریعے باریک کر لی جائے گا یا چاپر کے اندر چاپ کر لی جائے گا یہ بہت اچھی قسم کا سورت ہے اچھا پروٹین اور انرجی کا اور یہ انڈے آپ ایسے ضائع بھی نہیں ہوئے اور استعمال ہو جائے مجھے آپ دیکھنے اس سے کتے کشی کے ساتھ کھا رہے ہیں اور کتے ایکٹیو ہیں آنے گنگیں اگر آپ دیکھیں تو تقریب میں یہ کافی اتاک انہوں نے کھا لی ہے چند تھوڑا بہت بچ گئے ہیں چند ہی ملک میں کھا لی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ فینسی شکنز کے حوالے سے ایک مقید سائنٹسکیل باسیں میرے چجربہ ہے یہ آئی ہی اکسیوں لوگیز باتیں آپ پر بوکس بھی رہے ہیں شکریہ